کیونکہ سارا انتشار ہوتا ہے اطاعت نہ ہونے سے کوئی مرکزیت نہ ہو کوئی جامعیت نہ ہو کوئی اطاعت نہ ہو تو بکھرا ہوا ہے ہر ایک اپنے ذہن ہر ایک اپنا قیال کہ جماعتیں ہی جماعت امام نہیں ہے اطاعت کے بغیر تو جماعت بھی نہیں ہے جو اسلام کا عرب نے اسلام کا عرب نے نمز اطاعت کے بغیر تو اس نے بھی استمایت نہیں ہے تو کون سے کم اجتماعیت ہوگی کس نے محر کر رہا کہ بعض مرتبہ فروعی چیزوں میں لوگ کتنا جھگڑتے ہیں کہ فرائض کو ضائع کر دیتے ہیں کس نے جھگڑے فروعی چیزوں میں فروع کہتے ہیں شاپوں کو ارسل ہوتے ہیں جب تو فروعی جب میں لڑے اور ارسل کو نقصان ہو جاتے ہیں کس نے محر کیا کہ اس کام میں یعنی سب سے اہم چیز استماعیت ہے اور استماعیت کے لئے اطاعت شرط ہے استماعیت کے لئے اطاعت شرط کا درجہ رکھنے کہ اگر اطاعت نہیں ہے تو استماعیت کسی قیمت پر نہیں ہوگی اس نے فرمایا کہ اطاعت میں اللہ نے اتنی گسات رکھی ہے کہ وہاں تک اطاعت کا حکم ہے جہاں تک تمہیں ذمہ دار کفر کرنے کا حکم نہ دے یا نماز چھوڑنے کا حکم نہ دے جب نماز چھوڑنے کا حکم دے کب اس نے اطاعت نہیں ہے اتنی عرصت ہے اطاعت میں اطاعت میں اتنی عرصت رکھی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے نہیں ہمیں یہ نہیں کرنا ہمیں وہ نہیں کرنا نہیں اطاعت میں بہت ہی باتت کر رہا ہوں اطاعت میں بہت وسط رکھی ہے تاکہ امت بکھرنا جائے فرشن سے افتلاف کر کے امت بکھرنا جائے اس نے اعرصت ہے اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی تمہیں کفر کا حکم کرے ایسا ممکن نہیں ہے اور کوئی تمہیں نماز چھوڑنے کا حکم کرے ایسا ممکن ہے یہ میں بتا رہا ہوں اطاعت کی حد بتائی ہے یہ یہ اطاعت کی حد ہے کہ وہاں تک اطاعت ہے جہاں تک تمہیں ذمہ دار کفر کا حکم کرے کہ وہاں اطاعت نہیں کرے اور وہاں تک اطاعت کا حکم ہے جہاں تک تمہیں ذمہ دار نماز چھوڑنے کا حکم کرے کہ وہاں تک اطاعت ہے اس سے آگی اطاعت نہیں ہے تو بعض مرتبہ شیطان آپس کی استماعیت کو خوروئی چیزوں کو معمولی چیزوں کو وہ ذریعہ بنا کر وہ استماعیت کو توڑ دیتا استماعیت کو توڑ دیتا اس لئے میرے دوستو عزیزو یہ ہے کہ اپنے اندر استماعیت پیدا کرو اپنے اندر استماعیت پیدا کرو کہ پیدا کرو استماعیت استماعیت اس کو نہیں کہتے کہ آپ اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرو یہ بہت بہت اشتراک ہے مسیجے تقسیم ہو جانے ہیں حلقے تقسیم ہو جانے ہیں علاقے تقسیم ہو جانے ہیں نہیں اس کی تعلیت میں دعوت میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ تعلیت میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ٹھیک ہے تمہیں اشتراک کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا یہ نہیں جماعت کی نماز ایسے نہیں ہوتی جماعت کی نماز ایسے نہیں ہوتی کہ کوئی رکو میں ہے کوئی سجدے میں ہے کوئی قائدے میں ہے کوئی قیام میں ہے اس طرح جماعت کی نماز نہیں ہوتی جماعت کی نماز اس طرح ہوتی ہے کہ کتنے اس نماز میں ہیں وہ سب کے سب ایک حالت پر ملیں گے ایک ساتھ سب ایک حالت میں ایک ساتھ ایک حالت میں ملیں گے یہ سب قیام میں ہیں سب قائدے میں ہیں سب قومے میں ہیں سب جلسے میں ہیں اس کو جماعت کہتا ہے تو ہم نے آرز کیا کہ یہ کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ امنا کام کر رہا امنا کام کر رہے نہیں اپنی مسید کی سزا سے لے کر عالم کی سزا مسید کی سزا سے لے کر عالم کی سزا تک ہر ایک کو ساتھ لے کر چلو ہر ایک کو ساتھ ساتھ لے کر چلو ہر قیمت پر اس کیلئے صحابہ بڑی بڑی قربانیاں دیتے تھے بڑی 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 قربانیاں اس کیلئے دیتے بڑی بڑی قربانی ہے اس کیلئے عیاش ابن عبی رضیعہ آئے مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ سے مدینہ آگئے حجت کر گئے اسلام قول کر گئے تو پیچھے پتہ چڑھا ان کے متعلقین کو عیاش ابن عبی رضیعہ وہ اس سے لے گئے ہیں اسلام قول کر گئے مدینہ امروڑا پہ تو یہ آئے پیچھے سے ابو جہل پر حالی سبن عجام انہوں نے آ کر کہا کہ اے عیاش جنڈی چلو واپس کیوں یہ تمہاری معنی قصن کھائی ہے کہ وہ سر میں گنگی نہیں کرے گی اور تمہاری معنی قصن کھائی ہے کہ وہ درمی میں جروپ میں مکہ کی تکش میں بیٹھی رہے گی تم جا کر سے قصن سے بری کرو عیاش نے کہا حضرت عمر سے کہ عمر یہ مجھے لینے کے لئے آئے گا ہرگیز میں جانا ان کے ساتھ ان کے ساتھ مدینہ ہمیں چھوڑنا ہرگیز یہ تمہیں لے جا کر تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں گے عیاش نے کہا کہ نہیں مجھے جانا ضروری ہے کیونکہ میری ماں کی یہ حالت ہے ماں شرک پڑتے ہیں عمر نے فرمایا جب تیری ماں کو جویں کاٹیں گی تو وہ کنگی کر لے گی اور جب تیری ماں جن میں لگے گی تو وہ سائے حاصل کر لے گی مگر تو مت جا تو عیاش نے کہا کہ دیکھو وہاں میرا مال ہے وہ لیتا ہوں گا وہاں میرا مال بھی ہے وہ بھی لیتا ہوں گا اور ماں کو قسم سے بری کر دوں گا تو عمر نے فرمایا کہ عیاش تم جانتے ہو کہ میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں قریش میں تم میرا آدھا مال ابھی دے لے میرا آدھا مال ابھی تم دے آدھا مال تمہارا ایک آدمی کو بچانے کے لئے درازہ مال ہمی لے چیز سال مجھا نہیں آج نے کہا کہ مال کا ہی مسئلہ نہیں ماں کا بھی تو ہے پھر اتماع فکر میں کہ ایسا نہ ہو اس کی جان کو کوئی نقصان پہنچے اس کے دین کو کوئی نقصان پہنچے تو رقمان نے اپنی اوتنی دی فرمایا کہ یہ اوتنی لے جاؤ یہ بہت تیز روڑنے والی اوتنی ہے اگر تمہیں ذرا بھی شباہ ہو ان کی طرف سے تو تمہیں اس اوتنی پر جان بچا لینا اس کو تو پیچھا نہیں کر سکتا نکلے مجھینے سے ابو جان نے کہا کہ بھائی آیاش میری سواری تو بہت سوست ہیں مجھے اپنے ساتھ سوار کرتے غلط قصن کے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو تمہیں اپنی مجبوری بتاویں گے یا تمہیں لالج بھی دیں گے لالج ہو جہاں آپ کی ایڈالیس اپنی مجبوری ہیڈ آیاش میں کا کوئی بات نہیں آجوا میں نے سواری پھٹے جو رہے چلتے ہیں گوس اترے تو انہوں نے ہیڈ آیاش کو رسل سے بھاندھا اور ستایا ان کو یہاں تک کہ یہ اسلام سے مرتد ہو گئے لیکن میں بتانا جاتے تھا کہ حکمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی چھوڑا نہیں ان کو ابھی ان کو چھوڑا نہیں پھر آپ ہیڈ تر کے آئے مدینہ مگرہ ہاں مدینہ آئے تو آپ پر قرآن کی آیتیں آزین ہوئیں قلی عبادی اللہذین اسرقوا علا انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یقلی ضرور جميعا ارثمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت ایک آغاز پر لکھی اور مکہ مکرمہ بھی جوائی کتنا احتمام کیا کتنا کتنا احتمام کیا یا مکہ مکرمہ لکھر بھی جوائی ہمارا ایک آدمی ہے جو جارہ اسی حتنے میں پڑ گیا ہے اب کیا جائیں گے تو نکل ہی آئے وہاں سے اب کیا واپس جانے اور جو ایک مرتبہ اسلام سے نکل جاتا ہے وہ دوبارہ اسلام میں آنی سکتا یہ ان کا خیال تھا مشہور تھا یہ کیونکہ کفر سے نکلنے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف جانا یا اگر دوبارہ کفر کی طرف چلے گئے تو پھر اسلام میں داخلہ نہیں ہو ذکتا یہ مشہور تھا وہاں ایسا نہیں یہ دو کشتیوں کے سوار ہو کے سلتے ہوں مناقب ان کی طرح یہ نہیں راستا ہے یہاں کہ ادھر بھی دائیں بھی بائیں بھی ایسا نہیں کہ اگر ایک مرتبہ کوئی اسلام سے نکل گیا تو دوبارہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا یہ وہ زمانے میں خیال تھا لگوں گا کیونکہ اسلام پختہ اسلام تھا اسلام کی پختگی نے کفر سے اتنا ڈرائیہ ہوا تھا یہ تو یہ فیل نہیں ہے کہ آپ جیسے موقع ہو ایسا کر لو ہاں یہ باقی یہ فیل نہیں ہے آپ جیسے چاہو ایسا کر لو یہ ایک مرتبہ اسلام سے نکل گیا کوئی دوبارہ نہیں آسکتا یہ مشہور تھا عرض میں فرماتے ہیں کہ یہ آپ انہ بارے میں سوچا کرتے تھے پھر یہ آیت نازل ہو گئی کہ نبی جی کہیں میرے بندوں سے جن اپنا آپ پر ظلم کیا ہے وہ اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ سب گناہ معاف کرنے والے ہیں تو یہ آیت پہنچیں وقت مکرمہ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے آیت عمر نے کیوں لکھی ہے یہ آیت میں جو بندے کیوں لکھی ہے کیا مقصد ہے اس نے اس نے نہیں آتی تھی کہ امریکہ مجھے بھی اس آیت سے پھر اللہ سے دعا کی اللہم مفہہم نیہا روایت میں اے اللہ مجھے آیت سمجھا دے تو دل میں اللہ نے ڈالا کہ یہ تو ہماری بارے میں نازل ہوئی ہے کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ایک دفعہ نکل گیا اسلام سے وہ دوبارے اسلام داخل نہیں ہو لکھتا فرماتے ہیں کہ فوراں اپنی سواری پکڑی اس پر سوار ہوئے اور سیلِ مدینے پہنچیا ہے ہمیشہ کے لئے صابی ہو گئے یہ فکر مساچیوں کو اللہ نہیں کہاں فکر یہ ضائع نہیں ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ کو استغنہ پسند نہیں ہے دائی کا دائی کا استغنہ پسند نہیں کہاں آوہ نہ ہو آوہ نہیں آتے منجل میں تصدق اس وقت سب کام کرنے والوں کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بار 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 ملاقات کر کے کسی طرح سب کو مجتمع کرو اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ انہوں نے استعمائیت کیلئے کیا فکر کیا ہے ان کے دلوں کی کیا چاہت ہے ان کے دلوں میں میرے بندوں سے استغنہ ہے یا ان کے دلوں میں میرے بندوں کے جانے کا غم ہے سنو اللہ اس کو دیکھیں گے وہ یہ نہیں کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کون ٹھیک کر رہا کون غلط کر رہا کون حق پر ہے کون نہ حق پر ہے اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو اگر شکر ہے پڑ گئے کون صحیح ہے کون غلط ہے کون نہ حق پر ہے جی ہاں تو تو مقابلہ ٹھیرے گا تو تو مقابلہ ٹھے رہے گا جی ہاں ہم آپ غلط ہیں ہم صحیح ہیں وہ کہیں گے آپ غلط ہیں ہم صحیح ہیں اس کا تو اس کا کوئی حل نکلے گا کوئی حل نکلے گا کہ نہیں ہم سب کے سب ایک کام پر ہی ہم سب ایک فکر پر ہے اس لئے اللہ سے رو رو کر اس کو مانگو اللہ سے اس کو رو رو کر مانگو اور ایک ایک کے پاس جاؤ ایک ایک کو لے کر آو گیا